بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات میں قبرستان جانا یہ کیسا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان آئیسة رضی اللہ تعالی انہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتا فخرجت فائدہو بالبقی یہ ترمیزی شریف میں حدیث موجود ہے حدیث نمبر سات سو انتالیس پہ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر ایک ہزار تین سو نواسی پہ نسائی شریف میں حدیث نمبر دو ہزار سنتیس پہ اس حدیث میں حضرت آئیسة رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے آپ علیہ السلام کو بستر پہ نہیں پایا تو میں باہر نکلی تو دیکھتی ہوں کہ آپ علیہ السلام جنت البقی میں ہیں تو لمبی روایت ہے یہاں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث میں اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت آئیسة رضی اللہ تعالی انہا اگر نئے دیکھتی کہ حضور کہاں ہیں اگر وہ ان کے آنکھ لگ کے رہ جاتی تو اس کا پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ علیہ السلام جنت البقی گئے ہوئے تھے بلکل پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ علیہ السلام جنت البقی کب گئے ہوئے ہیں اگر حضرت آئیسة نے دیکھتی اور اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں جو ہے جا رہا ہوں جنت البقی سبی برات ہے آجاؤ اکیلے اللہ رسول علیہ السلام چلے گئے کسی کو بھی اطلاع نہیں دی کسی بھی صحابی کو اس بارے میں بتایا نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک زیارتِ قبور کی بات ہے آدمی جب چاہے گا تب کر سکتا ہے لیکن اسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت البقی گیا ہوا تھا اس لیے گیا ہوا تھا کہ اللہ تعالی مقفرت کرتا ہے اسی رات میں سب برات میں تو میں مردوں کے لیے مقفرتی دعا کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تو اس وجہ سے اگر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے شب برات میں تو جا سکتا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے اگر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے لیکن یہ کوئی ایک ضروری چیز ہو یا اس کو سنت قرار دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے شب برات میں قبرستان جانا سنت ہو یہ بھی مت سمجھئے ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام گئے ہوئے تھے تو کوئی اکیلہ چپکے سے جا سکتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام گئے ہوئے تھے لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قبرستان جب بھی چاہے گا تب جا سکتا ہے شب برات میں بھی جا سکتا ہے اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے لیکن اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھے اور آج کل جو فتنہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں در ٹولی جا رہے ہیں اور دس دس لوگ گروہ بنا کر جا رہے ہیں اور قبرستان میں لائٹ لگا رہے ہیں کہ آج آئیں گے لوگ قبرستان کو شب برات ہے تو قبرستان میں لائٹ لگاؤ تاکہ جو محلے والے ہیں وہ یہاں آئیں یہ سب غلط ہے کیونکہ چکے سے جانا ہے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام گئے ہوئے تھے کسی کو پتا نہیں تھا کسی صحابی کو پتا نہیں چلا تھا اگر حضرت آئیسہ نہیں دیکھتی تو کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ شب برات میں قبرستان جانا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لئے یہ خاص تھا کسی اور کے لئے نہیں کیونکہ اگر کسی اور کے لئے ہوتا امت کے لئے ہوتا تو آپ علیہ السلام پوری امت کو بتاتے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی کو بتایا نہیں چپکے سے نکل گئے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کے لئے ہو اور جہاں تک صحیح بات ہے میں مقتصر آپ کو بتا دیتا ہوں بس اتنے ہی بات ہے کہ اگر آپ قبرستان جانا چاہتے ہیں شب برات میں جا سکتے ہیں لیکن ایسے ہنگامے کر کے اور بلکل جماعت بنا کر ایک شور مچا کر جانا اور قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا یہ سب مت کریے چپکے سے جا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے مت جائے چھوڑ بھی دیجئے کوئی حرج نہیں پڑے گا کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے جانے کی اگر آپ چاہیں گے تو جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جائیں یہ شرعی چیز ہے اس کو ذرا سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں